موسیقی موسیقی میرے پروگرام کو آج دس اکتوبر اکتوبر سے میں نے شروع کیا اس وقت سے لے کہ آج آٹھ مہینے نو مہینے سے اوپر ہو گیا ہے میرے پروگرام کا وہ واحد خوبصورت سپاہی موجود ہے اور دنیا سے بے گانا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ملواتی ہوں چوتی سے ننے ہونے ایک ایسا بچہ جو ادھر سے شیلنگ ہو رہی ہے ادھر سے لوگ پولیس والے مار رہے ہیں اور کیا ہے کہ میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہوں ممہ کے ساتھ کھڑا ہوں یہ کون ہے یہ چھوٹا ایسا لیکن سب سے پہلے افکرس وہ تو بات نہیں کرے گا اس وقت جب تھا تو میں ایک ہفتہ کے ایک ماں کا تھا اور ابھی وہ زیادہ ستوڑا بڑا ہو گئے لیکن وہ ابھی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یہ لائٹیں کیا ہیں ایسے بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہے بہت زیادہ سوچنا ہے قدم اٹھانا ہے آواز بلند کرنی ہے حق کی سچ کی میں ایسی ماں کو سلام پشکرتے آج میرے دن میں کونسی ماں موجود ہے لیکن میں چاہتی ہوں ذرا ان کا ایک خوبصورت سا پیکج دیکھتے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلیں وہ مجھے گھر گھر کیا خوبصورت سا اسٹائلس نہیں دیا لیکن میں آپ کو پہلے ان کا سپیشل ان کی ممہ کا پیکج دکھاتی ہوں پھر میں اس سے ملواتے ہوں اگر آج جڑ گئے نا تو ان ażلو کو پیک کرنا پڑے گا یہ کتنا میہینے کی بچی ایک منت کی ایک مند کی بچھی لے کر آئے ہوگا اور دوسری بچھی یہ ایک سال کا ہے ایک سال کی ایسا جسمت کہاں شاہتا ہے کہ کیا ہوا ہے آپ یہ پتہ ہیں آپ کہاں سے آئیں نہیں جسمت ایسا آیا بچوں کو لے کر نکلنا کیونکہ لوگ گرمی ہے مجھے جو پاکستان کے آج کے حالات ہیں نا اس سے مجھے کربلا یاد آگئی جب کوفہ والے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا اور ابن زیاد ظلم کر رہا تھا تو آج کا بھی وہی حال ہے ویلکم اگین اور بات کریں گے ہم نے اب یہ آپ نے دیکھا پیکج یہ ہم میں سے ہی ہے یہ آپ میں سے ہے یہ عام عوام ہے اور ان کو کیا ویجن نظر آیا انہوں نے کیوں اتنی شیلنگ میں اور پولیس کی افراد تفری میں لوگ جو ہیں بندے کو سفکیشن ہونے لگتی ہے اور کبھی بھی اللہ نہ کرے گولی بھی لگ سکتی ہے دھکے بھی لگ سکتے ہیں اس میں ایسی ماں جو اپنے بچوں کو لے کر وہاں بیٹھی ہے کیا اس کو فیل آیا اور سب کے بارے میں سوچنا کہ کب ہم آواز بلند کریں گے لیٹس ہی ہم سوشل ایکٹیویس نبیلا کاشف سے ملواتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری بہن یہ ننہ منہ مجاہد کہاں لے آئیں گے آپ اس کو کہاں لے کے چلی گئی تھی اس کو کچھ ہو جاتا تو پھر بس ملک میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے نکلنا پڑتا ہے اور اس کو ساتھ لے کے نکل گئی یہ کہا نبیلا بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھیں وہ مسکرہ رہا ہے آپ کی خود میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو مطلب جاتے تو ہیں لیکن اپنے بچوں کو اس طرح لے کے جانا اور یہ اس وقت کتنے مہینے کا تھا ہے ایک منت کی تھی اچھا یہ بچی کیا نام ہے اس کا زینب زینب نام ہے تو زینب کا آپ لے کے چلے گئے آپ کو لگے نہیں میری بچی کو چھوٹ لگ جائے اچھا فیل تھا اس وقت میں بلکل یہ بتانا چاہتی ہوں ایکشلی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ملک میں ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیورڈ نہیں ہے ستر سال سے پاکستان جو غلامی برداشت کر رہے ہیں جو ہم سہر ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے اس ملک اس کنٹری میں سیو میں ایک مقصہ تھا اس کو لے کے نکلی کہ دیکھیں لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جیسے مجھ پر ٹیگ لگا کہ میں ون مدر ہوں ون منت کی بیبی کو لے کے نکلیوں تو ہمارے پاس جو ہماری ماں ہے ہماری کنٹری ہے وہ بھی ون ہے لیکن ہمیں صرف سمجھ لیتے ہیں کہ جھنڈے لہرانے سے جو ہیں محبے وطن بن جائیں گے جب حق کی بات آتی ہے تو ہم نکلتے نہیں ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو سیف زون میں رکھنا چاہتا ہے کمفر زون میں رکھنا چاہتا ہے کوئی یہ نہیں جانتا صحیح معنی میں اپنی دھرتی سے محبت نہیں کرتا انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہماری ماں ہے وہ سیل ہونے جا رہی ہے تو یہ جو جذبہ تھا اسی کو لے کے میں آئیں اور جو میں ظلم دیکھ رہی تھی یہ سب کچھ رات کو ایک بڑا پیارا صاحب نے جملہ کہا ایک وطن ایک جملہ کہا تھا مجھے بہت اچھا لگا کہ میں اس پرپس پر کام کہہ رہی ہوں اور ایک ون مدر ون نیشن ہم ون نیشن نہیں ہو پا رہے مسئلہ یہ اگر ہمیں قوم ہو جاتے تو آج یہ وقت ہی نہیں آتا ہمارے پاکستان میں جو یہ پروبلمز ہو رہی ہیں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں سیاسی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان سب کی وجہ یہ کہ ہمیں ایک قوم دیئے ہیں ہمیں ٹکروں میں بانڈ دیا گیا ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہم جو ہے ایک قوم ہیں ہم صرف نام سے ایک قوم ہیں ورنہ ہم مہاجریں پنجابیں پتھانی ہیں مدہ پتھان ہیں اور ہم لوگ سندھی ہیں بلوچی ہیں اسی نام پر ہم سے ووٹ لیا جاتے ہیں اچھا نبیلا کبھی آپ نے میں بھی اسکول گوئنگ ہوئی کبھی ایسا فیل نہیں ہو مجھے لیکن جیسے جیسے ہم لوگ سمجھدار ہوتے چلے گی تو پہلی بار زندگی میں جب میں کالیج میں گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گروپ میں آجائیں تو پہلا ورڈ میں نے وہاں سے سنا کہ یہ گروپ کیا ہے مطلب ہم سب ایک ہی ہیں کالیج میں سب لڑکیاں تھی اور اسکول میں کرسچن بھی تھی پتھان بھی تھی ہمیں کبھی اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا لیکن اب چھوٹا چھوٹا بچہ اور وہ بقاعدہ منشن کرتا ہے کہ میں پیپرز پارٹی سے ہوں میں پی ٹی آئی سے ہوں یا میں کسی بھی جماعت سے ہوں وہ بڑا پراؤڈ محسوس کرتا ہے میں شیئر سے ہوں لیکن ہم جب سکول گوئنگ تھے ہمیں ان چیزوں سے بلکل بری عظمہ تھے یا آج سے میں کہوں بندرہ بیس سال پرانی باتوں میں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب بچوں کو بھی ہم نے جیسے اپنے کام لوگوں کو فرقبازی میں تقسیم کرتے ہیں وہ تارگیٹ بنا لیا ہے نا مافیا نے لوبیز کے کالیج میں سے اٹھانے یونیورسٹی سے نکال لیا ان کو پتہ ہے نوجوانیں تباہ کرو ان کا تارگیٹ ہے کہ یہ جو نوجوان اصل ہے انہوں نے بنا لیا ہے نا کہ پاکستان کی اگر نوجوان پروگریس کر گی پروڈکشن لے آئی ملک میں تو ملک ترقی کر گیا تو آپ کو پتہ ہے یہ وہ کنٹری اگر اس نے پروگریس کر لی تو یہ دنیا پہ حکومت کرنے والا ہے بات تو صحیح ہے اب انہوں نے کہا نہیں پاکستان کو تارگیٹ بناو اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا اس کی ناصل تو باکن نہیں ہے اور ہر طرح سے ہٹ کر رہے ہیں ملاوٹ سے ہٹ ہو رہے ہیں اچھا کچھ ہمارے اندر کے ہٹ کر رہے ہیں کچھ ہمارے آؤٹ آف کنٹری کے لوگ جو ہمارے دشمن ہیں کمپیٹیٹر ہیں وہ ہم لوگوں کو ہٹ کر رہے ہیں ہمیں الیکٹرونک میڈیا کے ترہو ہٹ کر رہے ہیں جس طرح سوشل میڈیا کے ترہو بچوں کو پپ جی اور بہت سارے گیمز میں لگا دی ہے ان کی آئی سیڈ بھی ہو رہی ہے پھر ہم لوگوں کو جو ہیں وہ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ظاہر سی بات اگر آؤٹ آف کنٹری سے پیسہ ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو یہ دیں ملاوٹ والے کولڈ رنگز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈرگز ہیں اور ایسی چیزیں اچھا ان کو معلوم تھا کہ ایجوکیشن پر ورکنگ کریں گے بلکل بلکل ایجوکیشن کو انہوں نے ٹارگیٹ بنا لیا کالیج اور یونیورسٹیز کو ان کو پتا تھا ایجوکیشن پر انہوں نے جیسے ہم اپنی مرضی سے نوجوان نسل کو ایجوکیشن دیں گے باقی برائیوں میں یہ خود با خود انوال ہو جائیں گے ہمیں جو باقی برائیاں ہوئی کہ ہم نے جھوٹ بولنا سیکھا ہمیں وہ نہیں ہے ایمانداری نہیں ہے دیانہ داری نہیں ہے ہم کاروبار میں بھی زیادہ تار کس طرف جہارے ہیں ہمیں پتا ہے ہم بولتے ہیں کہ ہم لاوٹ نہیں کرتے کانا حلال ہے لیکن کمانا حرام وہ جی بات ہوگی بلکل تو ان کو پتا تھا کہ ان سے ایجوکیشن لے لو ان کو دو نمبر ایجوکیشن دو ان کی نسل تبا خود با خود ہوگی ان میں خود با خود برائیاں آئیں گی اب جس قوم میں جہالت آ جاتی ہے اس میں غربت بھی آتی ہے اور غربت ہی تمام بڑائیوں کی جرہیں صحیح بات پھر کرائمز بڑھتے ہیں اس سے بلکل صحیح کہا اچھا دوسری بات جیسے انہوں نے میری پیاری بہن نے کہا کہ ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ہر طرح سے وہ بتا بھی نہیں رہے لیکن وہ چپ چاپ ہم لوگوں کو اندر ہی اندر سے کھوکلا بھی کریں اور یہ ورلڈ میں یہ بات پوری پروو ہو چکی ہے کہ جتنے بھی ایڈوکیٹڈ جو ٹیکنالوجی کی بات کریں تو سائنس دانوں میں سب سے پہلے مسلمانوں کی جو ہے وہ ریٹنگ سب سے اوپر ہے مسلمانوں نے ایک دور میں حکومت کی ہے بلکل 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 کی ہے صرف اپنی تعلیم کی بیس پر بلکل ان کی ہی میں نے کہا ان کی کتابوں کو بقاعدہ سٹڈی کیا جاتا ہے بلکل کی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو سلاب آئے کٹنے لاکھوں جانے جو ہے ان کا کیا حال ہوا کیسے بھوکی مر رہی ہے کوئی پروانی حکومت کو اپنی سیٹوں میں لگی ہوئے اور اچھا ووٹ بھی نہیں عوام سے چاہیے ان لوگوں کو انہی سے چاہیے صحیح کا بالکل چاہیے بھی ان سے ان کو استعمال بھی کرنا ہے ان کو غلام بھی بنانا ہے شعور ان کو گھر آ گیا تو پتہ ہے کہ ہماری سیٹے جائیں گے ریسپیکٹ کون کرے گا سب سے امپورٹن چیز ہے نا تو یہ اپنی ریسپیکٹ کے تام جھا ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے شکر ہے یہ یہ رول پاس نہیں ہوا برنہ کہ ہم مر جائیں گے تو دو گارڈ ہمارے ساتھ ہی کاٹ کے انہوں کے ساتھ کئیوں انٹرٹیننی کے لیے یہ ضرورت دو گیاں پر ساتھ ڈال دے یہ جو کچھ ہو رہے پاکستان میں اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے جو ہماری مدر ہے وہ جاہل ہے اگر ہماری مدر پڑی لکھی ہوتی نا تو ہم اپنے بچوں کو شور دینے کے لیے سکول نہیں بھیجتے سکول میں تو ہم سائنس پڑھیں اسلام نہیں پڑھیں تربیت سکول میں نہیں مل رہی سکول میں جو ہم پڑھیں وہ ہماری تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے جو تربیت ایک مدر کا کام دینا تھا وہ نہیں ہو رہا اور اوپر سے اب مدر اب تو میری پیاری مہن آپ بھی موبائل یوز کریں آپ کے حزمن بھی آپ کے بچے بھی یوز کریں وہ آوے کا آوائی سب کو موبائل پہ لگا دیا ان لوگوں کی ایسی میں کہتی ہوں ایک یہ وار ہے انٹرنل وار ہے جو ہم سمجھنا نہیں چاہتے اور سمجھ بھی نہیں رہے یہ بیسکلی بہت ڈینجرس وار ہے ریسپونسیبلیٹی تھی نا ایک مدر کی چھے نسلے بنانے کی وہ نہیں ہو رہی وہ بلکہ آج کل کی مدر خراب کر رہی ہے چھے نسلے موبائل دے کر بلکل بلکل صحیح کہہ رہے بلکل بلکل تو وہ بھی آوائر نہیں ہے نا ان چیزوں سے ان کو نہیں رہنمائی ملی ہمارے ان کو پتہ کس چیز میں ہو جائے بلکل ہمارے ملک کے ہمارے مردہ زراد کو اور ہماری عورتوں کو جائے بلکل پتہ کہ وہ چٹھڑی ہو جائے یہاں سے ٹرافک جائم ہوگی ایک مرد گھر میں ٹینشن میں پہنچے گا بجلی کے بل الیکٹرک سیٹی کے بل اور گیس نہیں آرہا یہ سارے ٹورچے ہاں ہاں سارے ٹورچے جب دو میہ بیوی دیکھیں گے تو وہ آپس میں لڑیں گے اول جائیں گے اور ٹینشن سے میں کہتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ بیماریاں لہاک ہوں گی پھر وہ ڈاکٹرز کے جائیں گے تو وہ بچوں کو کیا اچھی نسل دے گی وہ ماں وہ ہزمن کیا دے گا اچھے پتہ ہے کیا ایجوکیشن کیونکہ پیچھے سے خراب ہے نا اب اگر آپ اپنی ڈاٹر کو ایک اچھی تعلیم دے کر ہی رخصت کریں تو زیادہ بہتر ہے بانیس بات جہیز کے اگلی فیملی کو وہ خود گریب کرے گی چھے نسلے وہ خود بنائیں گی جو ہمارے ملکی ماں ہے نا جو میرا ٹوپی کے ماں کا وہ اسی لیے کہ جو ہماری ماں ہے نا وہ سمجھ نہیں رہی وہ شعور نہیں پکڑی وہ ان چیزوں سے باہر نہیں آرہی ہے اب ہماری جو وومینز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے جہاں پہ مظلوم کو نکلنا نکلتی نہیں ہے ہاں اگر ان کو یہ پتہ ہوتی ہے نا فلان جگر پہ سیل لگی ہوئے تو فوراں آپ کو مارکٹ میں نظر آتی ہیں کیوں کیوں کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ وہ جو یہودی لو بھی چاہ رہی ہیں وہ ٹارگٹ انہوں نے اپنا بنا لیا بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک ہے اور ایسے کاموں میں کہتی ہیں جیسے میں نے بہت سی خواتین ہیں جن سے میں کہتی ہوں کہ آپ کو یہاں پہ نکلنا چاہیے رائیڈ بنتا ہے عوام کا رائٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کریں بچے سکول جا رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا اچھا وہی خواتین مارکٹ جا رہی ہیں بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی ہیں لیکن اپنے حق کے لیے باہن نہیں آ رہی ہیں ووٹ دینے باہن نہیں آ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہی ہے بہت سارے ایسے ایری ہوں گے چار سال سے وہ لوگ گیس کے لیے صرف شاید ایک آت گھنٹہ ایک ٹائم میں ایک گھنٹہ ایک ٹائم میں آتی ہے اور اتنے پریشانہ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مہلے میں کہتے ہیں کہ آپ مل کے چلو تو میں نے کہا جب تک آپ لوگ ایک ساتھ مل کے وہ نہیں گھر ہوگی بچ کیسے یعنی کہ ساری وہاں کی سٹریٹس میں آ رہا ہی در بھی سے بچ کی دو گلیوں میں کچھ پوبلیم ہے چار سال is too much لیکن وہ سیلنڈر لانا پسند کریں لیکن وہ شرم کے مارے وہ خواتین وہ مرد حضرات جو ہیں وہ کہہ رہے ہم بہت مصروف ہیں اور دو ساتھ دیتے ہیں دو نہیں ساتھ دیتے ہیں اچھا ان کو معلوم نہیں وہ نیشن والی بات ہوگی کہ کٹھا ہی نہیں ہو رہے تو وہ ایک نہیں ہو رہے نا اچھا اب دیکھیں یہ ویسے یہ کہتے ہیں ہم ملک سے بہت محبت کرتے ہیں پتہ ہے ملک تبا ہونے جا رہا ہے پتہ ہے ملک سیل ہونے جا رہا ہے نکل نہیں رہے سوچ رہے پتہ نہیں اس ملک میں کونسا فیوچر ہے ان کو معلوم نہیں جس فیوچر کو آپ سوچ کے گھروں میں بیٹھے ہیں میں وہ مصیبت ایک دن آپ کے گھر بھی آئے گی اگر آپ یہ سوچ رہے نا یہ چھتری گرے گی ایک دن آپ پہ بھی گرے گی بات تو صحیح آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے وہ اس کا مسئلہ ہے وہ فلاں پارٹی کا ہے وہ نکلے وہ ام اے نے تو وہ نکلے وہ ام پی اس کا کام ہے میرا تو کام ہے اچھا بیسکل آپ کسی پارٹی سے بلونگ نہیں کرتے ہیں لیکن ایک رائٹ آواز پر کھڑی ہیں آپ اس وقت کوئی بھی ہوتا تو آپ کہتے ہیں اور اگر وہ حق کی بات کہنا میں اس کے ساتھ دینے میں تیار ہوں آپ کی سوچ اس طرح کی ہے اور اب آپ ماشراللہ آگے فیوچر میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا کیا ابھی آپ کی ذہن میں کچھ لوگوں کی کچھ پہتے کہ ایک ہوتا ہے پوائنٹڈ کرنا ایک you have solution ٹھیک ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے خراب ہے تو آپ بتائیں ون نیشہ نے کچھ پلیننگ ہمیں یہ پہچان کرنی چاہیے جو ہم سے مہا جی نام پہ ووٹ لے رہا ہے نہیں دیں پنجابی نام پہ ووٹ لے رہا مد دیں سندھی نام پہ لے رہا نہیں لیں جو پاٹی ایک قوم ہونے کے نام پہ ووٹ لیری وہ ہی ہمیں ایک قوم کر سکتی ہے اس کو ووٹ دیں میرا یہ میسیج ہے پہلے ہمیں ایک قوم بننا ہے کوئی بول رہا ہے نا تم پنجابی بولو نہیں میں پنجابی نہیں ہوں پہلے پاکستانی ہوں ہم پاکستانی نہیں بڑھیں سب سے پہلے میں یہ ڈیلیٹ کرنا ہوگا ہاں پہلے یہ جو ہمارے اندھر ہیں اب دیکھیں بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں جہاں پہ اسلام کے نام پہ بھی ووٹ لے رہی ہیں اور اسلام بھی پاکستان میں چار پانچ قسم کے چہر ہے ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا اسلام ہے ہمیں نولیج نہیں ہے میں پتہ ہی نہیں ہے ریل اسلام کونس ہے ہمیں دیا نہیں گیا اچھا ہم لیں گے بھی نہیں نا ہم اپنے کمفرٹ زون کو توڑیں گے بھی نہیں یہی تو شعور ہے جو عوام کو دینا مطلب عوام کو آنا چاہیے یا ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں دیں یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک میسیج ہے وہ ہے انسانیت کا اور جو بھی اقتدار میں آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک انسانیت کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتا ہوں he is a deserving person otherwise اگر he says to کہ میں نے جو ہے وہ سندھیوں کے لیے کچھ کرنا ہے یا میں ان کے لیے دیکھو کتنا اچھا کر لیا میں پنجابیوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں میں بلوچوں کے لیے نہ یہ لوگ جو ہیں وہ وہ reliable نہیں ہیں then say to کہ میں ایک انسانی حقوق پر یا انسانیت پر کام کروں گا جو سب کا human rights equal ہوگا اچھا یہاں پر بہت سارے card بھی کھیلے گئے آپ نے بالکل ایک آپ نے تو ایک بات تو اجاگر کی کہ ایک nation بننا بہت ضروری ہے ہمیں فرقوں میں مذہب میں اور تعصب میں الجنا نہیں چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ right voice کس کی ہے جو ایک حقوق کے اوپر بات کر رہے ہیں اور وہ سب کو equal دے رہے ہیں اچھا عوام کو پتہ ہے ہم بول نہیں سکتے لیکن عوام کو پتہ ہے ہم نام نہیں لے سکتے ٹھیک ہے جو شعور یا آفتہ عوام میں ان کو سب پتہ ہے کہ کون ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ یہ والی scheme ہے یہ ان کو وہ میجورٹی انہی کو دی جاتی ہے نہیں جو میں کہتی ہوں جو حق دار ہے آپ اس کو دو آپ ایسا نہ سوچو کہ یہ اپنے لوگوں کو دیا جائے وہ پھر اندہ بھاٹے ریوڑی ہیں اپنے لوگوں کو دیکھیں اس سال جتنا پات پیستان کی اندر سیاست ایکسپوز ہوئی ہے عوام کو بہت شعور آ گیا بہت زیادہ نہیں آ گیا بہت زیادہ آ گیا ہمیں دیکھ رہی ہوں وہ دیکھیں وہ گنتی گن رہی ہے میرے دن دیکھو کتنے ہیں اب دیکھو میرا بھائی تمہاری باری نہیں میری باری آئے گی ماما میری باری آئے گی ہمیں پتہ چل گیا ہے ہم پہ کون نسل میں حکمرانی کر رہے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے کون سا سسٹم کیسے کیسے یہ نظام جو اس کو کیسے بدلنا ہے دیکھو سے بتا رہی ہے دونوں ہاتھ جوڑ کے بتا رہی ہے کہ ہمیں مل کے رہنا ہے وہ بچی کتنے خور سے اپنی فنگرز کو دیکھ رہی ہے اور ہماری گفتگو کا ایک وہ ہے کہ ہم سب کو مل کے رہنا ہے اچھا میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالی نے ہمیں یہ میسیج دیا ہے کہ میں جو ہوں اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں بہت پیاری چاہتے ہیں اب یہ مانوال الفاظ کیوں یز کیا پھر ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہماری درتی ہماری ماہ ہے آئے 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 اصل میں آپ نے آپ کو پہچان نہیں رہی اگر یہ مانوک کو شعور آجائے میں یہ بات کر رہی ہوں اللہ ملک چینج ہو جائے گا یہ جو کانٹری ہے ہماری ایسی ترکیے کرے گی کہ ہمارے سے جو باکی کانٹریز وہ دریں گی ہماری پراغریز کو دیکھ کر جو آج ہمارے ملک میں مختلف قسم کے جو پرابلمس ہو رہے ہیں باہر سے کریٹ کیے جا رہے ہیں مداخلت کی جا رہی ہیں سب کے پیچھے جو ریزن سے سب کو پتا ہے بات صرف پتا ہے کہ ہماری جو مدر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے شعور کے لیے تعلیم کے لیے ٹائم نہیں ہے اور وہ جن چیزوں کے پیچھے گوسب کے لیے اس کے لیے دے نا ہاں وہ تو ہیں آپ دیکھیں گھر گھر کے دروازے پہ کھڑیویں محلے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے اور جہاں پر بات آتی ہے سیاسی کی تو کہتی ہے ہم غیر سیاسی ہیں ہمارا سیاست میں کیا تعلق کیا ہے ہمارا تو کام نہیں بنتا مردوں کا کام بنتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دو سے تین لفظوں پر فوکس کر لینا ایک قوم ہیں ہم اور ایک انسانیت کی بات کر رہے ہیں ہم ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کس سے ریلیونٹ ہے کوئی کرسچن ہے یا مسلمان ہے یا کہیں سے بھی بلونگ کرتا ہے کوئی اس کی زبان ہے ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے ہمیں اچھا کچھ کر کے دکھانا ہے and save the future ہمیں ان معصوم بچوں کا future save کرنا یہ بچی اٹھ کے ایک دن کہے گی جی میں یہ زبان بولتی ہوں اور میرا مذہب یہ ہے ہم اس نحیز تک پہنچ گئے تو کسی اور کو ہم پر حکومت یا لڑائی ضرورت نہیں ہے وہ ہم آپس میں لڑ لڑ کے خود ہی ختم ہو جائیں گے اور یہ ہی جو ہے دوسری کنٹری کا ایک سوچ ہے جو اس نے ایک بڑا خوبصورت دجال والا جال بچھایا ہے اور وہ اس پہ ایمپلیمنٹ کر رہا ہے بلکل سائلنٹ موڈ پہ اچھا یہ ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا یہ کوئی ایک دو مہینے کی نہیں ہوتی ہے ان کی پلاننگ سالوں کی ہوتی ہے بیس سال بعد اس کا ریزلٹ ان کو پتہ ہے کہ آئے گا یہ سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں ان پہ تو ستر سال سے چل رہی ہے ہماری جو ایجوکیشن انہوں نے تباہ کی ہے ستر سال سے کی ہے اب کہتے ہیں نا پاکستان آزاد ہوا صرف ایک سال کے لیے نائنٹی فورٹی ایٹ کے بعد پاکستان آزاد نہیں ہوا اس کے بعد پاکستان کھولام بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا یا میں نے آپ کو کوئی بڑی ڈیزنگنیشن دی یا دین فولو ٹو می آپ کو مجھے ہی سننا پڑے گا آپ کی مجبوری ہے تو ہم کو مجبور کر دیا میں یہ سمجھتی ہوں باقی پتہ نہیں ہے اچھا ہم وہ عوام ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جن ہماری سوچ ہے وہ تعلیم کے کتنے مخالف ہیں ہم کتابیں پڑھنے والوں کو بھی نفسیاتی سمجھتے ہیں آہ ٹھیک ہے اور ہم کرزہ لینے کو کو اپنا کوئی کریڈٹ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہمارے مطلب شعور ہمارے اندر کتنا ہے مطلب آپ یہ دیکھ لیں اور ہمارے میں جو شعف کرتا ہے زیادہ ہم اس کو عزت دیتے ہیں ہم پیسے کو عزت دیتے ہیں ہم غریب کو عزت نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے صحیح ہم ٹیلنٹ کو بھی عزت نہیں دیتے ہیں ہاں ٹیلنٹ کو بھی نہیں دیتے ہیں ہم عزت دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے اور پھر ہم بدلے میں کہتے ہیں ہمیں عزت نہیں مل رہی یہ بھی ہمیں شکو ہے کہ لوگ ایسے ہیں دنیا ایسی ہے ہم خود پہلے ایسے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہمارے میں تعلیم جافتہ شخص ہوتا ہے نا مجھ سے دوری اکتیار کر لیتے ہیں ہم ہم سمجھ دیتے ہیں یہ پاول ہے یہ ہٹم کتابیں پڑھتا ہے یار فائزہ سوری نبیلہ کاشف اگر آپ جیسی مائیں خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں اگر پاکستان میں ایسی مائیں پیدا ہو گئیں اور ان کی سوچ ایسی ہو گئی کہ ہمیں ایک قوم بننا ہے ہمیں آپس میں شیئر کرنا اچھی بات کو تمہارا بچہ بھی میرا بچہ ہے اس بچوں کا فیوچر بھی جیسے میرے بچوں کا سیو ہے تو میں ان کے لیے بھی سوچوں گی تو با خدا کوئی بیرونی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی ہمارے یہ جو دھرتی ماں ہے یہ زمین ہے اس پہ لوگ جان قربان کرنے کو تیار ہے اور یہ کرزہ ورزہ میری نظر میں قسم خدا کی کچھ بھی نہیں ہے ہم وہی قوم ہے جب قائد عظم محمد علی جناح ایک آواز دیتے تھے تو ساری نیشن خاموش ہو جاتی تھی اگر وہ کہتے تھے نا خاموش تو خاموشی ہوتے تھے وہ ایک ہاتھ اٹھاتے تھے تو سب ان کے ساتھ تھے تو یہ وہ نیشن ہے تو اگر دیکھا جائے تو میں کہتی ہوں بائیس کروڑ عمام اگر کوئی سنسیر حکمران یہ کہہ دے کہ کرزہ مشکل نہیں ہے میں سب سب ایک نیشن کھڑی ہوکے قوم کھڑی ہوکے میرا ساتھ دے تو میں کہتی ہوں خدا کی قسم یہ مقروضیت ایسے مٹی میں مل جائے کہ آپ کی سوچ ہے لیکن پھر وہ ہی ہے نا کہ اگر ہم ان کو ایجوکیٹڈ کر دیں گے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نو لاکھ سٹوڈنٹ ہر سال یا نو لاکھ لوگ باہر ملک چلے آتے روزگار کے لیے نو لاکھ ہر سال نو لاکھ کہنا آسان ہے ہمارے ملک اور جوپس کے لیے بھی ایجوکیشن کے لیے بھی نو لاکھ لوگ جاتے ہیں کیوں ہمارے ملک میں کیا قیمی ہے شعور کی بیدار کرنا ضروری جاگ نہیں رہی نا کمسور ہی ہے کیا میسیج دینا چاہیں گی اپنے آنے والی ماہوں کو اور اپنے حکمران کو دیں پھر حکمران کو دیں یہ کیمرہ آپ کا ماہوں کو تمہیں یہ میسیج دوں گی دیکھیں اگر آپ جاگ گئی نا تو پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں تباہ کر سکتی اور حکمرانوں کو یہ میرا میسیج ہے کہ یہ جو پاکستان ہے نا یہ اقبال کے نظریے پر بنائے تو ہماری جو تعلیمیں اس میں اقبال کو ڈال دیں یہ آپ لوگ کیلئے نہیں بنا آپ اپنے چپٹرز نکال دیں ہمیں پی ایس ٹی نہیں پڑھائیں ہمیں اقبال پڑھائیں اگر ہمیں ہسٹری پڑھانی ہمیں اقبال کی پڑھائیں ہمیں قائد کی پڑھائیں تو ہماری قوم خود بخود جاگے گی ہم میں ام پر ایسے مافیا اور ایسی لوگیز ورکنگ نہیں کر سکتی اگر ہم نے اقبال کو پڑھ لیا ہم اپنا نظریہ پڑھ لیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا پاکستان لاحلہ کے مقصد پر پڑھائیں اور ہم بے شک کسی اور کو کسی بھی مطلب دنیا کی طاقت کے آگے نہیں جھکیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ میرے ساتھ ہی ہو ٹھیک ہے میں کچھن کی طرف چلتی ہوں گا بگا کہیں ہوا پھر میں آپ سے انٹر اکشن کرتی ہوں اور اس چھوٹی شہزادی سے بھی ٹھیک ہے زینب ہلو لیتے ہیں بریک چلیں جی زینب لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے باد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ کیش ہے مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ کیش ہے